ٹھیک ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 29 نومبر کو آپ کو معلوم ہے کہ ٹائم جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کا مکمل ہو رہا ہے اور الیکشن جو ہے اگر اگلے سال تک چلے جاتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ جو آئیڈیا ہے اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ پھر آئین اور قانون کے مطابق جو ہے موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی تو انہی آرمی چیف کے حوالے سے پچھلے پانچ ماہ کے اندر پی ٹی آئی نے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جو لینگویج استعمال کی کیا اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی اب آگئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی نے ایسے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے جس کو آپ کہا جائے کہ ہم نے کوئی ڈائریکٹ اس اپائنٹمنٹ کے حوالے سے یہ ایکسٹینشن کے حوالے سے کرٹیسزم کیا ہو اس لحاظ سے دیکھیں یہ ایک اہم نویت کا معاملہ ہے میرے خیال میں اس کو اگر ہم پولٹیس سائز نہیں کرنا چاہیے اور میرے خیال چاہتا ہے اس کو اپنے لحاظ سے کسی طرف لے کے جانا چاہتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا ادارے کی جو توقیر ہے اس کو بھی قائم رکھنا چاہیے کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ملک کے لیے قوم کے لیے قربانییں دیئے ہمیشہ